اسلام علیکم ہیلو گائز ویلکم ٹو رانیز گارڈن آج آپ کو ملاتے ہیں اپنے ریو پلانٹ تو اس کا نام ہے ریو اور یہ دیکھئے اس کو ملٹیپلائی کرنا بہت ہی آسان ہے اور ایک چھوٹا سا پلانٹ آپ لے آئیں گے اس کے بعد ایک پلانٹ سے بہت زیادہ پلانٹ بنا لیجئے جیسا کی میں نے کیا ہے اور یہ دیکھئے میں تقریباً تو تین سال پہلے ایک چھوٹا سا پلانٹ بلکل ننہ سا دیکھئے اس میں بیبیز نکلتے رہتے ہیں تو ایک چھوٹا بلکل ذرا سا پلانٹ میں اپنے بھتیجے سے لے کے آئی تھی اپنے بھائی کے ہاں سے اور میرا بھتیجہ اس کو گارڈننگ کا شوق ہے چونکہ وہ ٹیچنگ لائن میں ہے تو ٹائم نہیں دے پاتا اس کے پاس بھی پلانٹ تھے بہت سارے اور بہرحال میں اس سے لے کے آئی تھی ایک زرہ سا پلانٹ اور دیکھئے اس پلانٹ سے میں نے اتنے سارے پلانٹ بنایا پتہ نہیں کتنوں کو میں نے بانٹ دیا تو اس کو بہت ہی آسان ہے ملٹیپلائی کرنا دیکھئے یہاں سے کٹ کیا تھا کسی کو دیا تھا یہ دیکھئے ڈھونٹ ایسا دکھرا ہوگا آپ کو یہاں سے بے بی نکل دا یہ دیکھئے اس کی بے بی نکلتے رہتے ہیں اور اس کی اور بھی ویرائٹی آتی ہیں مطلب یہ ہے کہ کلر دوسرے آتے ہیں تو میں دکھاتی ہوں آپ کو ایک تو ہمارے پاس یہ چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں لگا ہوا ہے اس کو زیادہ اگر گملہ بڑا ہے آپ پر اچھی بات ہیں اگر نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ ایسے پورٹ میں لگائیے یہ نہ سوچئے کہ ہمارے پاس پورٹ نہیں ہیں مہنگے تو ہم گارڈنگ کیسے کریں ایسا کچھ نہیں ہے چھوٹے چھوٹے آپ کی کچھن میں کچھن کے جو ویسٹ نکلتے ہیں آپ ان کا یوز کرئے اور دیکھئے ان کی خوبصورتی دیکھئے کہ ان میں یہ دیکھئے ان کا کلر دکھاتی میں آپ کو ادھر سے یہ آپ کو پرپل دیکھیں گے اور ادھر سے آپ کو یہ گریم دیکھیں گے یہ دیکھئے اچھا اس میں فلار بھی آتے ہیں یہ دیکھئے یہ جیسے ساری میں اور دوپٹوں میں ٹسل بنا کے نیلے بلکل یہ اسی شیپ میں ہوتے ہیں یہ دیکھئے اور اس میں ایک نن نہا سا ادھر میں آپ کو دکھا پھر کہ دھو بہت تیز ہے چھوٹے چھوٹے سے ہر ٹسل میں ایک فلار ہوتا ہے یہ دیکھئے بڑے پیارے لگتے ہیں بہت اچھے لگتے ہیں دیکھئے اور دیکھئے اس میں اور بھی بے بیس نکل رہے ہیں اس میں یہ جو ہے میکسیکن پیٹونیا یہ بہت ہی نکل آتا ہے اپنے سیٹس یہ بکھیڑتا رہتا ہے جب یہ ٹوٹتا ہے اور اس میں بہت سارے پلانٹ دیکھئے ایک ہی یہ ہے اور ایک ہی یہ ہے اچھا اس کو لگانے کا کوئی چیزہ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں گرمی میں مت لگاؤ بہت تھنڈ میں مت لگاؤ کچھ نہیں ہے جب بھی آپ کوئی پلانٹ کہیں سے مل جائے آپ اس کو ایسے لے کے اور تھوڑا گہرائی سے مٹی میں دبا دیجئے اور اس کو روٹ باؤنڈ بہت پسند ہے اگر یہ کسی گملے میں آپ نے لگایا اور پورا روٹ باؤنڈ ہو گیا یہ بہت ہی اچھے سے چلے گا میں تو نکال نکال کے دیتی ہی رہتی ہوں لوگوں کو تو اس وجہ سے دیکھیں آپ کو میرا سپورٹ خالی خالی سا دیکھ رہا ہوگا اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر پارک وغیرہ میں کوئی بڑا درخت لگا ہوا ہے تو اس بڑے درخت کے نیچے ہی ساں آپ لگے رہتے ہیں تو چونکہ ان کو موشچر پسند ہے اور بہت تیز دھوپ ان کو پسند نہیں ہے اور سوگی مٹی بھی نہیں پسند ہے کی پانی اٹھا کے بھر دیا گملے میں جب آپ کو جو ہے آپ کو یہ لگے کہ ہماری زمین سوکھی ہوئی ہے تب آپ اس میں وارٹرنگ کریں اور وارٹرنگ سے یہ پلانٹ مر جاتا ہے تو تھوڑی سی کیر کی ضربت ہے یہ بہت اچھے سے چلتے رہتے ہیں یہ دیکھیں جو کہ میرے ہاتھ میں تکلیف ہے تو تھوڑا سا پرابلم ہوتی ہے یہ دیکھیں اب اس کے پتے اس کے پتے یہ دیکھیں آواز آئے گی آپ کو دیکھیں گا یہ دیکھیں ایسے ٹوٹتے ہیں تو یہ اگر بیچ راستے میں لگے ہوئے ہیں تو کوئی بھی نکلتا ہے تو یہ ٹھوکر سے ٹوٹ جاتے ہیں ذرا سا بھی ٹکڑایا تو یہ پتے ٹوٹ جاتے ہیں اور ٹوٹے پوٹے پتے لٹکتے لیتے ہیں تو ذرا بہت بہت برے لگتے ہیں دیکھیں اچھے نہیں معلوم دیتے ہیں اور پھر اتنے سارے پلانٹس ہیں اور سب کی کیر مجھے اکیلے ہی کرنا ہے کسی کو ذرا بھی شوق نہیں ہماریا کہ کوئی جھوٹ مل لگ جائے اگر دیورانی ہماری ہیں چھوٹی والی تو ان کو شوق ذرا بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی کبھی کوئی کام بتا دیتے ہیں کہ کر لو کل گارڈن کا بخوت ورک ہب لوگوں نے کیا یہ دیکھیں اس کو ہم نکال لہتے اس کے وجہ چکر میں یہ بھی نکل آیا یہ اس کا فلار ہے بٹس بنی ہوئی ہیں اس کے اندر فلار بن رہا ہے یہ دیکھیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل میری سسٹر بھی آئی ہوئی تھی لکنو سے اور ان کو بھی رکھ دینا اپلس جو امروز کا پیڑ کٹا تھا ہم لوگوں نے اس کی لیوز بغیرہ بہت تھیں اس کا ٹھونٹ ایسا کٹا ہوا لگا تھا تو اس کو کٹ وٹ کیا ہے مل جل کے یہ سب بہرال کام ہوئے ہیں اور بہت ساں تھک گئے پھر میمان آگیا اچانک سے ان میں بھی لگنا پڑ گیا اب یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں سادہ بہار کے اس میں نکلے ہوئے ہیں وہ گرے ہوں گے بھی کیونکہ جو ہیں لگے ہوئے ہیں بہت سادہ بہار کے بھی ہمارے پاس تو اسی سے ہی گرے ہوں گے تو اس میں نکلنا ہے تو خیر ان کو ابھی ریپورٹ نہیں کرنا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا ہی بڑے ہو جائیں کوئی مانگے گا تو اس کو دے دوں گی اپنی ہی گارڈن میں اس کو کہیں نہ کہیں جگہ دوں گے غیرال دیکھیں یہ تو ان کو ایسا کونے ہاں یہ ہے کہ اگر ان کو شیڈ میں رکھا جائے شیڈی پلیس میں رکھا جائے تو اس سے یہ رہتا ہے کہ ان کی جو شائن ہے لیوز کی اور ان کا کلر ہے یہ مینٹین رہتا ہے بنا کیا ہوتا ہے اگر آپ اس کو تیز دھوم میں رکھ دیں گے چلتا تو بہرحال یہ پھر بھی رہے گا لیکن اس کی پتیوں کو کلر خراب ہو جائے گا تو کوشش کریں کوئی بڑا درخت ہے اس کے نیچے رکھ دیں ہمارے گھر میں تو دیکھیں اتنا بڑا پیڑ لگا ہوا یہ دیکھیں تو گرمیوں کے لیے یہ سمجھ لیجئے ہم لوگوں کے لیے اچھا پلانٹ ہے اتنے سارے پلانٹ لگے ہوئے ہیں تو ہم لوگ اس کو نیچے کر دیتے ہیں ان سارے چھوٹے چھوٹے پلانٹ کو تو ان کی زندگی بچی رہتی ہے ہمارے پلانٹ کی یہ بڑی اخو بچے سے چلتے رہتے ہیں ورنہ دھوپ تو دیکھیں مست ہے پلانٹ کے لیے دھوپ تو مست ہے اور ان پلانٹ کو چھوڑ کے جو انڈور لگا جاتے ہیں تو انڈور پلانٹ کو چھوڑ کے دھوپ تو سارے پلانٹ کو چاہیے لیکن ہر چیز ایک لیمٹ میں رہ کے اگر ہر سے زیادہ دھوپ میں ملے ان پلانٹ کو تو کس بھی پلانٹ کو تو پھر وہ بھی مرنے لگ جاتے ہیں تو بس ان کو اور وارٹرنگ سے بچانا ہے ہر سے زیادہ پانی نہیں دینا ہے کہ پانی آج دیا کل پھر دے دیا ایسا نہیں اگر آپ نے دیکھا کہ اس کی مٹی سوپنے لگ گئی ہے تو پھر آپ اس کو پانی دیجئے اچھا کل میری جو بہن آئی تھی لکنوں سے ان کو بھی میں نے ایک پلانٹ جو دیا ایک چھوٹی سی بوٹل کٹ کری تھی اس میں ذرا سی مٹی اتتی سی مٹی پڑی ہوئی تھی اسی مٹی میں میں نے کٹ نہیں کیا تھا بلکہ کوئی گزراتا تو اس کا بی بی ٹوڑ گیا اس کو میں نے اٹھا کے انہوں ہی رکھ دیا تھا اب وہ دیکھتے دیکھتے اچھا خاصا پلانٹ بن گیا تھا تو میرے خاندن والے جو بھی آتے ہیں مجھ سے پلانٹ مانگتے ہیں ان کو لگے لگائے میں نے بہت سارے پلانٹ دیئے فائکس کا تھا دو طرح کے ڈریسینہ کے تھے وہ کٹنگ لگائی تھی میں نے بلک والے جو نرسری سے آتے ہیں وہ دیا اور تو یاد نہیں ہو جائے کیا کیا دیا بہرحال کئی ایک پلانٹ ان کو دیا یہ دیکھئے یہ جو وضو کا لوٹا ہوتا ہے یہ ایک لوٹا تھا یہ دیکھئے تو اب چونکہ گھروں میں تو اتنا زیادہ ضرورت بھی نہیں رہتی لوٹے وغیرہ کی تو دو لوٹے تھے بھی تو یہ ایسے پڑا ہوا تھا تو اس کو جو کاٹ کے میں نے بلانٹ دیکھئے اس میں لگا دیا دیکھئے اتنا اچھا لگ رہا ہے ان کی لیوز ان کی لیوز 2 in 1 یہ دیکھئے باہر سے گرین یہ دیکھئے پوائنٹڈ ان کی لیوز ہوتی ہیں اور تھوڑی دھاریاں بھی ہوتی ہیں پرپل کلر کی یہ دیکھئے اور ایک یہ دیکھئے اب تو خیرہ سے ڈبے نہیں آتے ہیں یہ ڈبہ بہت پہلے کا ہے یہ میری امی کیا پڑا ہوا تھا تو ہم ان کیاں سے اٹھا لائے تھے اب احرال اٹھا لائیں گے تو کسی نہ کسی یوز میں تو آئی ہی جائے گا ہمارے گارڈن ورگ کمارا رہتا ہے تو دیکھئے اس میں مٹی ڈال کے اور ایسے یہ لگا دیا تھا دیکھئے کہ یہ بھی جڑی ہو گیا اب اس میں بہت جگہ آئے یہ بہت جگہ اس میں آرام سے یہ پھیلتا رہے گا چلی آئیے آپ کو یہ دوسرا بھلو دکھاتے ہیں یہ بھی میں کہیں سے خرید کے نہیں لائی تھی میں اسکول گئی تھی بچوں کے تو وہاں لگا ہوا تھا تو میں ایک ذرا سبے بھی لے کے آئی تھی مانگنے سے کون دیتا ہے تو میں نے توڑا توڑ لیا تھا چھوڑا لیا تو ماں سے کہہ لیجئے اچھا میں کر لیتی ہوں چھوڑی پلانس کی لیکن یہ ہے کہ میرا یہ رہتا ہے کہ کسی کی پلان کا میں نقصان نہیں کرتی کہ پلان توڑیا مجھے پت پتہ ہے جس کے جو بیبی لگ جائیں گے یا جن کی کٹنگ لگ جائے تو میں بس بہی نکال لاتی ہوں ایک آدھ میں ان سے بہت خرید بنا لیتی ہوں دیکھئے ایک پلانٹ اور اس کے علاوہ بھی ایک پوٹ اکھا میں اس کو لانا بھول گئے اس کلر کا یہ گولڈن ہے ایک تھوٹا سبھی بھی لگایا تھا اب وہ دیکھتے دیکھتے پورا پوڑ بھری ہے دیکھئے کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کا کلر دیکھئے اس کی پتیاں بھی پیچھے سے پرپل اور آگے سے گولڈن دیکھئے اس میں گریئن شیڈ ہے یہ دیکھئے کتنا پیارا لگ رہا ہے اچھا اس میں میں نے اس طرح سے ڈوری بھی بان دی تھی کہ اگر کہیں نیچے جگہ نہ تو ہینگ کرنا چاہا تو ہینگ کر لیں لیکن ہینگنگ کا کچھ اچھا سا بھی ہمارے پاس انتظام نہیں ہے میں سوچ رہی ہوں اگر یہ پیرڑ کٹ جاتا اوپر سے تو یہ دیکھئے آپ سے کہہ رہے تھے تو تو یہ چھوٹے سے ڈبے میں لگا ہوا تھا ابھی جلدی اس کو میرا خلطے چارپان دن میں اس کو ٹرانس پلانٹ کیا ہے تو اس میں ایک صدا بہار کا یہ لگا تھا یہ پچھلے سال کا یہ تو اس کو ہٹایا نہیں تھا دیکھئے اس میں بھی اب بٹس بن رہی ہیں تو اس میں فلائرنگ ہوگی تو اس کو لگا چھوڑ دیا میں نے اور دیکھئے اس میں میں یہ لگا دی کتنے پیارے لگتے ہیں بلکل گولڈن دیکھئے اور ایک وہی والا ریو جو ابھی جس کے پلانٹس آپ کو دکھائیں یہ دیکھئے کھوٹے سے ڈبے میں سنگل لگا ہوگا تو اس میں ابھی تو نیچے سے تو خیر نہیں یہ بھی نکلے ہیں زمین سے لیکن یہ دیکھئے یہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ اب یہ باری آئی ہے یہ 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 جو ابھی گولڈن دکھائے آپ کو یہ اس کی لیو کا سائز یہ ہی ہے اور یہ بھی ریو پلانٹ ہی ہے اور دیکھا ان کو پروپگیٹ کیا جائے ہی سیم کیر کرنی ہے بس یہ کلر چیند ہے وہی ویرائیٹی ہے کلر ہی بس کلر چیند ہے اس کی لیو مر گئی ہیں تو ان کو میں ہٹا رہی ہوں اس میں مت بھرو ہٹا 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 کوئی الگ لگایا ہوا ہے ڈھان نہیں دیکھا ہٹا اس میں دیکھیں چار تو مچور رہے ہیں اس کے یہ پلانٹ اور دیکھیں ایک بیبی یہ نکل رہا ہے ایک یہ نکل رہا ہے اور ایک یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ اور ایک بہت ننہ سا یہ نکل رہا ہے دیکھیں کیسا پورا اور بھارا ہوا دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے تو ان کی کوئی خاص کیر نہیں کرنی آپ کو ابھی تھوڑی سی صبح روٹرنگ کری ہیں میں نے تو ان پہ آپ کو تھوڑا سا یہ چھوٹے بغیرہ دیکھ رہے ہوں گے تھوڑا گندہ سا دیکھ رہا ہوگا اور باقی بھی ساف ساف ہو جاتی ہیں تو بختی پیاری لگتی ہیں میری ویڈیوز میں آپ کو میرے میٹھو کی ابھی آواز ملتی رہتی ہوگی بولتے رہتے ہیں تو چلیے گائز میرے سمجھ سے جتنا کچھ مجھے معلوم تھا اس پلان کے بارے میں میں نے سب کچھ بتایا آپ کو اور آپ کو کچھ اور بھی جانکاری لینی ہوگی تو آپ پلیس کومنٹ کیجئے گا پلانٹس کی ضرورت ہوگی تو اس کے لیے بھی کومنٹ کیجئے گا اگر آپ ہمارے آس پاس سے ہیں تو ہم آپ کو پلان دیں گے اور چلیے گائز اگر آپ کو ویڈیو ذرا بھی اچھی لگے تو پلیس لائک ضرور کر دیجئے گا اور آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر کے جائیے گا اور ویڈیو دیکھنے کا آپ کو بہت شکریہ اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ بائی